اسلام علیکم دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے میں اس پہ یعنی کہ آری ماشین پہ آٹومیٹک جو نیڈل ٹیمنگ بنتی ہے وہ کہاں سے بنتی ہے یہ والا جو اپشن ہے اس کو آپ نے ایف نائن والا سہی ہے اس کو آپ نے دبانا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں تھوڑا یہ پہلے نیچے دکھا لوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ مونیٹر کی ٹوٹل سیٹک میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے ایس ڈبلیو ایم ماشین کی ٹھیک یہ سٹیل سٹوپ ڈاؤن یعنی کہ نیڈل نیچے ہوگی یہ ایکسس ہنڈریٹ ڈگری یہ مینویل ٹرم یہ اس کی ساری یہ پہلے یہاں دکھا رہا ہوں میں آپ کو ساری سیٹنگ دوسرے پیچ پہ دکھاؤں گا میں آپ کو صحیح ہے نا تو یہ یہاں سے سارا دیکھ لیں پریویس ٹاپ کورٹ نیکس ٹاپ کورٹ کلر یہ سارا کچھ یہاں پہ یہ دکھا رہا ہوں اور اس کی ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو دوسرے پیچ پہ دکھاؤں گا یہ جو ہے نا یہاں پہ آپ چیک کریں گے نیڈل ہائٹ صحیح ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو نیڈل ہائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیڈل کس نمبر پہ ٹائمنگ بندی بھی ہے تو یہ بندی بھی ہے زیرو پہ آپ دو پہ کر سکتے ہیں تین پہ بھی کر سکتے ہیں صحیح ہے تو یہی سے کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے نا اب آپ کو زیرو پہ کرنی ہے تو وہ بھی یہی سے ہوگی ٹھیک ہے نا یہ زیرو ہے میں اس کو دو پہ کرتا ہوں ایک پہ باندھ نہیں ہے تو دو پہ باندھ نہیں ہے وہ آپ باندھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ نمبر دیکھیں یہ ایف سیون دباؤ گے نا تو وہ نیڈل بار نیچے چلا جائے گا لیکن رکھنی ہوتی ہے زیرو پہ یہاں پہ اوکے کرو گے تو یہ ہٹ جائے گی صحیح ہے یہ تھی نیڈل ہائٹ اب میں دوسرا وہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہے ٹانکہ کون سا ٹانکہ چلانا ہے آپ نے آری ماشین پہ یہ چین ٹانکہ چلنا ہے یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سٹیج فروم وہ چین ایک وہ دوسرا ہوتا ہے وہ نہیں فلیٹ اور یہ چین آری ماشین پہ چین ٹانکہ چلایا جاتا ہے یہاں پہ آپ نے رکھنا ہے چین اس کو ابھی اوکے کر دیتا ہوں تو ابھی دکھاتا ہوں میں آپ کو دوسرا پیج اس کو ہٹا کے اس کو ہٹا رہا ہوں ابھی میں آپ کو دوسرا پیج دکھاتا ہوں یہ یہاں سے آنا ہے آپ نے کہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایس شاپ یہ ایس شاپٹ و تھریڈ پوزیشن مینویل شاپٹ سٹیچ فروم یہاں پہ یہ پل تھریڈ آؤٹ یہ یعنی کہ یہاں سے یہ ساری سیٹنگ دوسرے پیچ پہ آئے گی یہاں بھی آ رہی ہے لیکن وہ دوسرا میں دکھاتا ہوں سی سی پوزیشن ایڈ جیس نیڈل ہائٹ اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو وہ تھوڑا سا آگے چل کے یہاں پہ ہیڈ آؤف ہوتے ہیں اور یہاں پہ کٹر کی وہ رینج بتایا جاتی ہے صحیح ہے نا تو یہ ساری سیٹنگ یہ آپ دیکھ لیں یہی سیٹنگ دوسری طرف چل کے میں بتاتا ہوں آپ کو صحیح ہے یہاں پہ ہیڈ آؤن آف ہوں گے ڈیٹیل سے دوبارہ بتا دوں یہ اس کی ہے فنگر کی تھی وہ تریڈ لوزنگ پوزیشن فنگر کی تھی صحیح ہے نا تو ابھی اس کو ہٹا کے میں آتا ہوں یہاں سیٹنگ پہ تو آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں ابھی آگے ہیں سیٹنگ پہ یہ قولٹی فرم لپر کی صحیح ہے اس کو کہاں رکھنا ہے ایس ڈیو ایم کو صحیح ہے یہ ڈی شارٹ وغیرہ یہ پچھلی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ مایا کی تھی صحیح ہے تو یہ ایس ڈیو ایم کے لیے یہ سیٹنگ ہے جو کہ میرے پاس زری ابھی نہیں چل لی تو میں نے اس کو ٹانکہ اس کا وہ رکھاوا ہے اینی سی ڈیو ایو تو ایس ڈیو ایس ڈیو ایم میں تو کنفرم ڈال سکتے ہیں کوئی شک نہیں ہے اپنی سیٹنگ کے پہلے پکچر وغیرہ لے لینی ہے تو ابھی دوسرے پیچ پہ آئے ہوں میں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈسپلی وغیرہ وہ جو اوپر والا ہے آٹو اوریجن اس کو یس کرنا ہے نیچے والا اس کو نو کرنا ہے یہ ساری سیٹنگ دکھا رہا ہوں میں آپ کو صحیح ہے نا اس کو ساپ کرلوں یہ ساری سیٹنگ آپ نے یہاں دیکھنی ہے یہ بھی سمجھانی پہوں گا صحیح ہے کیونکہ یہ کیمرہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے نا تو اس ویہ سے یہ دیکھ لیں لیکن یہ ایس ڈیو ایم میں آپ یہ سیٹنگ ہنڈڈ پرسنٹ ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ ابھی دوسرے بیچ پہ آتے ہیں پر ایس پر اور یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے دیتی ہے اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس کا ہے یہ پانچ نمبر پہ جو ہے ابھی دوسرا میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ فرم پیرامیٹر پہ آیا ہے یہ یہاں پہ پچھلی ویڈیو میں میں نے دکھایا تھا مایا کا یہ ایس ڈیو ایم کا ہے ابھی میرے پاس زری نہیں چلی لیکن سیٹنگ وہی ہے تو یہ آپ نے رکھ لیا ہے وہ وہاں پہ سامنے دیکھیں یہ زیرو ہے یہی سیٹنگ رکھنی ہے صحیح ہے تو ابھی میں پھر دکھاتا ہوں آپ کو دوسرا پیچ مین شافٹ پیرامیٹر پر مین شافٹ پیرامیٹر پر یہ سیٹنگ ہے ساری صحیح ہے میں تو ساڑھے آٹھ سو پہ مشین چلاتا ہوں بھئی بلکل وی آئی پہ چلتی ہے بہترین چلتی ہے آپ نے بھی یہی کرنا ہے نو سو پہ کر کے کیا فائدہ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا صحیح ہے وہ مشین الٹا مسئلہ مسائل زیادہ کرتی ہے ابھی یہاں پہ آئے ہیں صحیح ہے تو یہاں پہ یہ ساری سیٹنگ دیکھیں وہ جمپ ون لکھاو ہے نا ٹرم جمپ ون لکھاو ہے وہ صحیح ہے سنگل یس آٹھو صحیح ہے یہ آٹھو پہ رکھنا ہے وہ جب کٹر مار کے نیچے جاتی ہے نا نیڈل دو آٹھو تو یہ اس کا ہے صحیح ہے باقی یہ نو رکھنا ہے اور یہ نو رکھنا ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس کو ہٹا کے دوسرا پیج دکھاتا ہوں آپ کو اور وہ ڈیڈیل کے ساتھ تھوڑا سمجھاتا ہوں میں آپ کو صحیح ہے جو بتایا نا میں ڈیڈیل کے ساتھ بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں بات آ دیتا ہوں آپ کو یہ ٹرم کی یعنی کہ کٹر کی صحیح ہے اس کی رینج یہ رکھنی ہے چار سو نوے ٹرم اینگل صحیح ہے اور کٹ کلمپ اینگل یہ سو پہ رکھنا ہے آپ نے ٹرم سپیڈ یعنی کہ کتنی سپیڈ سے وہ دھاوہ کاٹے گا یہ ساتھ پہ رکھنا ہے یہ نورمل سپیڈ ہے اچھا ٹرم آؤٹ سپرنگ چیک کرنا ہے تو وہ ایف آٹ دبائیں گے آپ صحیح ہے یہ یہ والا ایف آٹ تو اگر ٹرم انٹو سپرنگ چیک کرنا ہے تو وہ ایف پائیب دبائیں گے آپ اگر ٹرم آگے پیچھے کرنا ہے تو ایف 3 دباؤ گے جیسے کوئی کٹر پھس رہا ہوتا ہے نا تو ایف 3 کو دباؤ گے وہ آگے پیچھے آٹومیٹک ہوگا صحیح ہے اب میں چلتا ہوں ٹرےڈ لوزنگ پوزیشن پر آن آف کتوں آپ کو پتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے دیکھیں یہ دو نمبر ہے یہاں پہ دو ہے فنگر یعنی کہ دو پہ تو وہاں دیگری دیکھیں کتنا ہے 654 652 یہ آ رہی ہے ٹھیک اب میں اس کو 0 کرتا ہوں تو کتنی آتی ہے 0 پہ آپ دیکھ لیں یہ 37 38 37 38 ٹھیک ہے نا تو یہ 0 پہ یہ آتی ہے باقی اس کے بڑھانے کا وہ ہے یہاں پہ یہ سلو رکھنا ہے آپ نے یہ سارے انگل یہ دیکھ لیں پہلا 30 343 دوسرا 656 اور 970 ٹھیک ہے نا اب نیڈل ہائٹ پہ آتے ہیں صحیح یہ ٹائم ہے یعنی کہ نیڈل کی ٹائم ہے ایوی آر کی ٹائم بھی یہ یہ تینوں وہ کرتے ہیں صحیح سب سے پہلے والا بتاتا ہوں میں اگر آپ نے ایوی آر کی ٹائم مقصد ہے کہ نیچے ہیڈ دوسری بار بھی ایوی آر کی ٹائم باندنے کے لئے تاکہ یہ اوپر ہو جائیں اچھے سے ایف سکس دبائیں گے اوپر ایوی آر کی صحیح ہے یہ آپ نے ڈالنا ہے 210 210 جو ٹائم ہے وہ بلکل پرفیکٹ ٹائم ہے صحیح ہے اگر آپ کی نیڈلوں کی ٹائم پہ بندی ہو ہے تو ٹھیک ہے 210 کی پرفیکٹ ٹائم ہے دوسری دکھاتا ہوں اگر نیچے باندھ ہے اس کو اوکی کر دینا اگر نیچے باندھ ہے تو دوبارہ یہ ایچ والی جگہ پہ 0 لانا ہے 0 لانا کے آپ دبائیں گے f5 یہ نیچے بیٹھیں گے صحیح ہے یہ نیچے بیٹھ گئے تو دوبارہ f5 دبانا آپ نے دوبار f5 دبایا اور f6 دبا کے آپ نے وہاں نمبر ڈائل کرنا ہے 11 صرف 11 11 ڈائل کر کے اوکے کروگا تو وہ لائٹیں یلو ہو جائیں گی جسے 210 پہ ہوئی تھی تو یہاں نے اس کی ٹائمنگ باندھ نیچے تب تک کیلئے اپنا پیاروں کا خیال رکھئے گا السلام علیکم اللہ حافظ